آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل کومرس کلاسیز بائی بیشال سر میں ایک بار پھر سے ہر تک سواگت ہے ایک چھوٹی چی انفیلمیشن ان سبی سٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی ابھی میرے چینل سے جڑے ہیں یا میرے چینل کے لیے نئے ہیں آپ کومرس کلاسیز بائی بیشال سر اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایک چھوٹا سر ایڈ بٹن ساتھ میں ہوتا ہے اس کو جرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی سبی لیٹس ویڈیو آپ تک میرے پاس آپ کے پاس سمیے سے پہنچ سکیں ہم اب تک ساتھ یونٹ بزنس سٹڈیز کی ریویزن کر چکے ہیں اب ہم آٹھ بھی یونٹ کنٹرولنگ یا نیانترن پڑھیں گے اب بینہ سمیے خراب کرے ہیں ہم پڑھائی کیوں چلتے ہیں چلیے یونٹ آٹھ یا چپٹر آٹھ کنٹرولنگ یا نیانترن نیانترن سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بولنا چاہوں گا میں نے آپ کو ایک فاؤنلا بتایا تھا پوس ڈی سی پی او ایس ڈی سی یہ جتنے بھی منیجمنٹ کے فنکشن ہیں ان سبی کے جو پہلے پہلے ورڈ ہیں وہ ہیں پی سے پلاننگ اور اسے ارگنائزنگ ایسے سٹارپنگ ڈیشہ ڈیریکٹنگ اور سی سے کنٹرولنگ اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو کنٹرولنگ سے کیا بھی پرائے ہوتا ہے کنٹرولنگ کے انوثار کریاؤں کے نشپادن سے ہے نیانترن اس بات کا آشوہ سن ہے کہ سنگٹھن سے پہلے ندھارید لکشوں کو پرابت کرنے کے لیے سبی سنسادنوں کا پور او درکشا پور اوپریوک ہو جائے ایکچولی کنٹرولنگ کیا ہوتی ہے یہ تو اس نے جنرل مطلب بتایا ہے کنٹرولنگ کا میں آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ سیکنڈ والا ڈوٹ ہے اس کا دیکھئے نیانترن کارے کو واسطوک نشپادن کی پور ندھاری دکائی سے تلنا کے روپ میں پریباجت کیا جا سکتا ہے اور اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے نیانترن سے نشپادن امام بھانکو میں وچلن کا گیان ہوتا ہے اس سے ہم اس کا وچلیشن کرتے ہیں تاکہ اس ادھار کارت میں کی جا سکے اب اس کو میں ایک ایک اقزام پر دیکھیں سمجھاتا ہوں آپ سمجھیں کہ کوشش کریں کہ نیانترن کنٹرولنگ ہے کیا دیکھو سب سے پہلا فنکشن ہے پربند کا یا مینجمنٹ کا پلاننگ اور سب سے اینڈ کا فنکشن ہے کنٹرولنگ یا نیانترن کنٹرولنگ کیا ہوتی ہے مالو ایک فرم ہے اس نے ٹارگیٹ رکھا ایک فیکٹری لگا رکھے انہوں نے سیکل کی ایک فیکٹری ایک کمپنی ہے اس نے ٹارگیٹ رکھا کہ ہمیں ایک مہینے میں سو سائیکلز بنائیں گے سو بائسیکل یا سائیکل بنائیں گے تو یہ انہوں نے پلاننگ کری سب سے پہلا اپنی شروع میں اس کے بعد کیا کر رہا انہوں نے ایک سٹینڈڈ رکھا کہ بھئی ایک دن میں تین یا چار سائیکل بن جانے چاہیے اور جو بھی ان کا ایوریس ہے اس حساب سے وہ سائیکلز بناتے جا رہے تھے اور پھر پورے مہینے کے اینڈ میں آکے انہوں نے دیکھا کہ آج ہم نے ٹارگیٹ رکھا تھا سو سائیکلز کا وہ بن پایا وہ پورا ہو پایا اگر نہیں تو کیا کارنڈ رہے مالو سو سائیکلز کا ٹارگیٹ رکھا اور سائیکل بنا پائے وہ پچھانویں نائنٹی فائیو جتنا ان کا سٹینڈڈ تھا وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے اس کا اطلاق کہیں نہیں کمی رہی سو سٹینڈڈ تھا نائنٹی فائیو ایکچول پرفورم دونوں کا ڈیفرینس کر رہا پانچ کی کمی رہ گئی پانچ سائیکل ہم کم بنا پائے تو اب نینترن بھی اسی طریقے پر کے لیے ہے پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیا کمی رہ گئی کیوں ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے اور پھر اس کو دور کر کے دوبارہ اس پروسیسنگ کو ٹھیک کیا جاتا ہے یہی پروسیسنگ نائنٹرن کی ہوتی ہے سب سے پہلا ہم اسٹینڈڈ اندھاریت کرتے ہیں کنٹرولنگ پروسیس میں بھی یہاں سو کا اسٹینڈڈ اندھاریت کیا گیا تھا اس کے بعد ہم اپنی پرفورمینس کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں مہینے کے اینڈ میں یا سال کے اینڈ میں جیسا بھی ہمارا تائم فکس ہوتا ہے کہ کیا ہم جو سٹینڈڈ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس سے پہنچ پائے اگر نہیں پہنچ پائے تو کیا کارن رہے کیا کمیہ نہیں کیا ڈیویشن کیا وچھنڈ رہے پھر ان کو دور کرنے کے پریاس کی جاتے ہیں اور یہی پروسیس یہاں پر یہ سیکنڈ نمبر جو ہم بتا رہا تھا یہی بتائی گئی ہے یہی کنٹرولنگ پروسیس ہوتی ہے نیانٹرن ہوتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا ہم سب چیزوں پر نیانٹرن کر پائے جو ہم نے شور میں ڈیسائیڈ کی تھی اگر کر لیا تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا ٹارگیٹ سو سے اوپر آ جاتا ہے سائیکلز کا ایک سو دس ایک سو بار ایک سو پندرہ تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں آ پاتا تو نیگیٹیو ڈیویشن کیا کمیہ رہی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر کے پھر ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں اسی کو ہم کنٹرولنگ پروسیس کہتے ہیں آئی ہاپ آپ کا اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب نیانٹرن کی پرکرتی نیانٹرن کا نیچر ایک ادیشبون کار رہی ہے یہ ایک ادیشبون کار رہی ہے مطلب کوئی بھی کام میں اگر کنٹرولنگ کری جائے گی تو اس کو ادیشبون جھان میں رکھ کر کی جائے گی کیونکہ ہمیشہ پلاننگ دیکھتے ہیں کہ ہم اس تک پہنچ پائے یا نہیں پہنچ پائے پھر نیانٹرن ایک سرویاپک کیلیا ہے یہ تو میں آپ کو باہر پر بتا چکا ہوں کہ آپ یہ جو امپورٹنٹ ہے دونوں تھرڈ بھی اور سیکنڈ بھی ایک سرویاپک ہے یونیورسل ایکٹیویٹی ہے اور ایک ایک کانٹیونیس پروسیس ہے یہ دونوں تو آپ کہیں پر بھی آنکھ میچ کے پلاننگ سے لے کے کنٹرولی دیں جیتنے بھی آپ نے ایلیمنٹ پڑے ہیں مینجمنٹ کے فنکشن پڑے ہیں سب میں آپ لے سکتے ہیں کہ نیانٹرن یا نیوجین ایک سرویاپک کیلیا ہے اور نیانٹرن ایک ستزدکارہ ہے اور اس کا مطلب بھی ہے یونیورسل کا مطلب ہوتا ہے کھالی یہ نہیں کہ گیر ویسائیس انگٹھون میں بھی لگتی ہے کھالی یہ نہیں یہ گیر ویسائیس انگٹھون میں بھی اپلائی ہوتی ہے اور کنٹرولیس پروسیس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بار ہو گئے تو ختم ہو گئے جب ایک کارے ختم ہو جائے گا تو دوسرے کام شروع ہو جائے گا اس کی planning اس کی controlling کریں گے ایسے تیسر ایسے چوتھا اور کبھی بھی یہ لگاتار continuously چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک example دے رہا ہے وہ مالو کے ex limited firm ہے وہ ریڈی میٹ کپنے بنانے کے ویف سائے میں لگی ہوئی ہے پرتیمہ دس ہزار premium شرٹ تیار کرنے کا نکشنیز کرتی ہے لیکن وہ آنڈھا شرٹ تیار کر پاتی ہے ایسی اس سیتھی میں نینٹرن پرکر ہے اس پکار کے وچھلن کے کانڑوں کو پہچانا میں سائتہ کرتی ہے یہاں پرتیزین پرتیمہ پرتیبس بھی چلتی رہتی ہے continence سے چلتی رہتی ہے نمبر فورت نینٹرن ایک پیچھے کی اور دیکھنے کی اور ایوم آگے کی اور دیکھنے کی پرکریہ ہے controlling میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں backward looking بھی ہوتی ہے اور forward looking بھی ہوتی ہے بھوت کال میں ہماری غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو analysis کرتے ہیں تو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں backward اور اس پرکار ہم لیکن دوسری طرح website ماتاوان نینٹر بھدلتا رہتا ہے نینٹرن پرگی اس پرکار پرویتوں کے انکول بھی ڈانمیس ساتھا کرتی ہے اس طرح ہم بھویشوں کے پرکش کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں controlling looking backward بھی ہے controlling forwarding looking بھی ہے یہ گتی شیل پرکریہ dynamic ہے کیونکہ نینٹر پرکریہ دوارہ بدلتے ویبسائے واتاورن نیوجیت واسفک پرنیناموں کے وچھلنوں کے انسار صداراتم قدم اٹھائے جاتے ہیں اس لیے dynamic ہے مطلب سمجھے جیسے بزنیس چینجھ اٹھاتا ہے ویسے ویسے ہمیں بھی اپنے بزنیس میں چینجھ لانے پڑتے ہیں تو controlling بھی ایک dynamic process ہے اور یہ ایک سکاراتمک پرکریہ ہے positive process سکاراتمک پرکریہ کیوں بتایا ہے کیونکہ نیوجیت کارے کو واسفی کارے کے روپ میں کرنا ہے جو plan ہمارا کام تھا ہمارا target تھا اس کے coding ہمیں اپنے کام کو کرنا ہے تو جو بھی کمیہ رہ جاتی ہے اگر تو ان میں نہ دیکھ کے ہم positive پخش کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں اس لیے اس کو بولا گیا ہے کہ یہ positive process ہے نیانترن کی پرکرتی یا نیانترن کی ویششتہ ہیں پڑھتے ہیں نیانترن سنگٹھن کے لکشوں کو پرابت کرنے میں ساتھا کرتا ہے controlling جو ہے آپ کے organization کے جو لکشے ادیشے objective goals آپ نے decide کریں ہیں ان کو پرابت کرنے میں یہ help کرتا ہے کیونکہ جو بھی کمیہ آتی ہے ان کو دور کری جاتی ہیں اور اس کو دور کر کے ہم آگے بھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک standard آ رہا ہے standard کی اثارتہ کو آکھنا ہم controlling process میں دیکھتے ہیں کیا ہم نے standard ہے ٹھیک رہا ہے کہ standard کا اطلب جیسے میں آپ کو آپ example دے رہا تھا بھی کہ 100 bicycle سے company کو بنانی ہے تو یہ standard 100 سمجھ کے لکھا ہوا کہ مان لو ایک دن میں ہم پانچ سات یا دس جو بھی target ڈرک ہے وہ بنا رہے ہیں تو تیس دن میں کیا ہم اتنا بنا پائیں گے تو ہم controlling کی صحیتہ سے standard کی اثارتہ کو ماب سکتے ہیں جو تھرڈ نمبر ہے سنسادنوں کا کشلطہ پریوک کرنے میں صحیتہ جتنے بھی resources ہیں ہم ان کا اس میں best use کرتے ہیں اور controlling کی دور ہم اس کو مات سکتے ہیں نمبر فور کرمچاریوں کی ابھی پرنہ میں صدار اس سے کرمچارے کو motivation کرنے میں help ملتی ہے اب یہ جو ہے نا یہ process یہ بہت ہی جیدہ important ہے most important ہے بار بار میں آپ کو کہہ رہا تھا نیوجن کی نیانترن کی کرمچاری چین کی تین process پانچ سے اچھے نمبر میں جرور آئی ہے آپ اس کو بہت اچھے سے بہت اچھے سے کریں بہت اچھے سے کریں اور جس کے steps ہیں ان کو وہیں لے کے جہاں ہی ہیں ان میں چھڑا کھانی نہ کریں ان کو انہی جگہ پلے کے جہاں ہی آ رہے ہیں آئیے اب اس process کو پڑھتے ہیں نمبر ایک نشپادن مانکوں کا نردھارن مطلب آپ کو پہلے standard fix کرنے پڑھتے ہیں مانکہ standard ایک ایسا مابدن ہے جس کے تحت واسفق نشپادن کی ماب کی جاتی ہے اس میں ہم آپ کو سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں مانکوں کو پریناہ آتمک اور گناہ آتمک دونوں روپے میں بھاجیت کیا جا سکتا ہے یہ اتنے لچیلے ہوں کہ آپ شکٹانوس آس ادھارے جا سکیں ہیں اور یہ پراب بھی کہے جا سکیں جیسے میں آپ کو example جاتا ہے کہ مان لو ایک company factory نے سو بائسیکل ایک میرے برانے کا target رکھا ہے ایسے کوئی company ایک سال کا بھی target رکھ سکتی ہے مانو تین ایزار ہے چار ایزار سائیکل اس طرح سے تو ہم یہ standard کو fix کرنے میں نردھارنے کے جاتا ہے نمبر second واسفق نشپادن کی ماب ہم دیکھیں کہ actual performance جو ہماری چل رہی ہے کیا وہ standard کے نقول چل رہی ہیں ہم انہیں standard کو پراب کر پائیں گے اس میں second number پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو دھیانا کرنا چاہیے جس سے ہم پرماپ سمیں اردھاری کا دھیان میں رکھی گئی تھی اس سے واسفق کارے کو ماب دیں ہیں پھر actual performance کی standard سے تلنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ معلوم نے سو سائیکل کا جو target رکھاتا ہے ایک مہینے میں actual performance اس کے coding ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ہم compare کر کے دیکھ رہے ہیں اگر ہو رہی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات آپ کا کام بہت بڑے چل رہا ہے آپ روز ہی نہیں بنانے کی ایک مجھ میں تیس تک بنانے کا target پورا کر لیں گے اور نہیں چل رہی ہے پھر ہم اس کی کمی کو دیکھا جاتا ہے یہ number fourth step ہے which learn visualization کی اگر مان لو آپ دونوں کو compare کر رہے ہو standard جو اپنے پرماپ ندھارید کی ہیں ان کی تلنا آپ actual performance کر کے دیکھ رہا آپ کو پتہ رکھتا ہے کہ ہم کمی رہ گئی ٹھیک ہے ہم نہیں پوری کر پائے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ہمیں وچلیشن پہلے analysis کر کے دیکھتے ہیں پھر ہم وچلنوں کو پہچانتے ہیں وچلن کا مطلب ہوتا ہے differences وچلن یہ والا وچلن differences کو ہم پہچانتے ہیں اور اس کو نملکی دو تین باتیں اس میں دیکھی جاتی ہیں number ایک مہرپور بندو پر نہیں انترن اگر مان لو ہم ہمارا target تھا سو سائیکلز کا اور نمبے تک مہنچ پائے تو ہم exact نہیں پہنچ پائے ہماری performance ٹھیک نہیں رہی کمی رہی کہیں نہیں کچھ نہ کچھ کمی رہی تب اس ہم بندوں کو نوٹ کریں گے کہ کہاں ہماری غلطی رہی تاکہ ہم اپنے جو ہمارے standard یا target تھے وہاں تک نہیں پہنچ پائے تو وہاں یہی کہہ رہا ہے کہ پرمندگوں کو ان قرآن پر دیکھ جان جانا چاہیے جہاں پر کی کمی جائے گئی ہو جس کے اندرم ایسا پورا نہیں کر پائے ٹھیک ہے پرنام چھتر بھی کہتے ہیں اور لازم بھی کیا کر رہا ہے اگر مالا ہم اپنے standard پر آپ نہیں کر رہا ہے کہ ہم صدارات میں کاریوائی کرتے ہیں وچھلن آ جاتے ہیں ڈائیویشن آ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مالا ہم اگزامپل دی رہا تھا کہ نبی بائسیکل بن پائی ہم نے target سوکا لیا تھا تو دس کا ڈیفرنج جو را وہ وچھلن ہے کمیاں ہیں ہم صدارات پر کاریوائی کر رہا ہے کہ اس طرح ہم کیا action لیں تاکہ ہم اپنے ہنڈڈ بائسیکل والے object کو جو standard تھا وہ پورا کر سکیں یہ ہے نیندر پری کا انتیم چرن ہے یہ ہے یہ دی بشلن اپنی نیزاری سیما کے اندر ہیں تو انہیں کی صدارات کاریوائی کی جورت نہیں ہے اگر آپ کا target ہنڈڈ سائی کے لیے اس سے اوپر آ جاتا ہے تو کوئی جورت نہیں ہے لیکن اگر کم ہے پھر صدار کارے کیا جاتے ہیں تو یہ جو پوری process تھی یہ this one بہت ہی important تھی میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو اسے بہت اچھے سے کریں نیوجن اور نیندر دونوں کی process بہت 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 important آپ اس کو بہت اچھے سے کریں اور ایک کرمچاری چاہیں تین ہیں حالانکہ total 10 process ہیں آپ کی 10 marks کی آئیں گی کوئی بھی دو process چاہے تین mark میں چاہے چار marks میں چاہے پانچ اچھے میں لیکن یہ تین زیادہ important ہیں آپ اچھے سے کریں اب ہم پڑھتے ہیں نیندر کی سیمای limitations پہلا کہنا ہے بھائی اگھٹ کو پر الف نیندرن controlling کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو بھار کے factors ہیں سامنے جو اسے ایک فار میرا جیتی بات ہم پڑھ رہے تھے راجیتی گھٹک ہیں بھار کے political ہیں geographical ہیں بہت سارے factors matter کرتے ہیں ان سب کا فرق پڑتا ہے اور اس کا business پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے لیکن control ہم یہ ہمارے control میں نہیں ہوتے یہ business کی control میں نہیں ہوتے کرمچاریوں سے پرتی روض کرمچاریوں سے پرتی روض ادھکتہ کرمچاری نیندرن کا ویروض کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندرسار نیندرن ان کی سنتہ پر پرتی بند لگاتا ہے امسلی امپلوئیز چاہتے ہیں کہ یہ controlling اگران نہ ہو ادھانے کے لیے دی کرمچاریوں کی گھٹی ویڈیو پر ہم cctv کے ایوری رکھا دی جائیں تو سب اس کا ویروض کریں گے کہ ہم کام نہیں کرتے ہمارے پر چیک رکھنے کی اجور ہوتا ہے تو کلمچاری ویروض کرتے ہیں اس کا controlling ایک مہنگی process ہے نیندرن میں خرچہ سمیں پریاز کی ماترہ دیکھ ہونے کے کرنے یہ ایک مہنگا سود ہے کوئی بھی کام کرتے تو پیسہ لگتا ہے اور پیسہ لگتا ہے تو وہ مہنگا ہے اور last کہہ رہا ہے پریناتما پریماناتما مان کو کو ندھانڈ میں کٹنا ہی ہم تو کہہ رہے ہیں standard آگام سے بنا دی ہم نے کہ ہم پانچ سیکل لوج بنائیں گے یا ہم تین سیکل لوج بنائیں گے لیکن standard کی اس بیس پہ ندھانیت کہہ جائے یہ decide کرنا بہت بہت آسان نہیں ہے تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے اب یہ جو میں کوشن بتا رہا ہوں نیوجن نیندرن میں سمبند اور انتر دونہ ہی most important ہے اسے بھی بہت اچھے سے کر لیں حالانکہ نیندرن چپٹر ہی پورا important ہے planning اور controlling میں کیا سمبند ہیں دونے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں دونے ایک دوسرے کو بلپردان کرتے ہیں جیسے یوجنہ نیندرن کے پرماپ اپلاپ کراتی ہیں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب تب اگر ہم planning اور controlling دونے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اگر ہم planning کی رہنسہ نہیں کر رہے تو controlling کبھی نہیں کر سکتے نیوجن کے بینا نیندرن اندھا ہے تو controlling کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایک طرح سے blind ہی ہوگئی اس لئے نیوجن کی پرسام شکتہ مانا جاتا ہے controlling کو نیوجن پرماپ کو اندھاریت کرتا ہے تتہا نیندرن پرماپ کو اپلوکن کر کے سدھارات میں قدم اٹھایا جاتا ہے ہم planning میں تو standard decide کرتے ہیں ابھی جیسے لوگوں کا target لگانا لیکن controlling ہم اسے دیکھتے ہیں کیا ہم وہاں تک کوشش جو ہماری تھی بانانے کی وہاں تک کر پائے تو دونوں ہی ایک دوسرے سے جڑوں ہیں نیوجن کی پرواف شلتہ کو نیندرن کی سائتہ سے ماں پا جا سکتا ہے نیوجن اس پر نیوجن نیندرن دونوں ایک دوسرے سے جڑوں ہیں نیوجن نیندرن نیندرن ملیانکن کاری دونوں ایک دوسرے جڑوں ہیں اچھا تھوڑا سا ایک ڈیفرینس بھی کہہ سکتا ہے نیوجن نیندرن دونوں ہی جڑوں ہیں نیوجن کا مطلب ہوتا ہے آگے دیکھنا بھویشے میں آگے دیکھنا نیوجن جو planning ہے ہمیشہ بھویشے کے لئے کی جاتی ہے بھویشے میں کیا ہونے والا ہے کبھی بھی planning پیچھے کام کی نہیں ہوتی آگے ہونے والے کام کی ہوتی ہیں اس میں پیسہ بھی لگتا ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں اس لئے کہا گیا کہ نیوجن بھویشے بادی اور جبکہ نیندرن پیچھے دیکھنا ہے جو کنٹرولنگ ہے وہ پیچھے دیکھنا ہے کنٹرولنگ نیوجن آگے دیکھنا ہے کنٹرولنگ پیچھے دیکھنا ہے نیوجن کا نرمان بھوت کالوی گھٹناوں کا پرابت انبہو کے دار پر کیا جاتا ہے اس لئے نیندرن میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو پیچھے بنائی تھی planning اس کے انسار کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو نیندرن ہمیشہ بھوت کالو میں دیکھتا ہے تو دونے ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں اور دونے ایک دوسرے بھند بھی ہیں تو آپ اس کو اچھے دیکھ کر لیں یہ بھی question بہت important ہے یہ والا نیوجن نیندرن میں سمبت relationship between the planning and controlling اور اسی کے ساتھ یہ unit ختم ہوتی ہے آپ سب کا میرے اس youtube چینل کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد میں نے آپ کی پہلی بک ایک چھوٹی چی کوشش کا ریوزن کر آکے ساری 8 unit میں convert کر کے اور آپ اسے اچھے سے کریں آپ جب بھی اس کو اچھے سے دیکھیں گے آپ کو اس سارے بک اور جلد ہی میں شیکن بک پہ بھی جو ہے ویڈیوز بناوں گا اور آپ سبی کا اس چینل کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد